بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو رزا اکیڈمی آئی ایس ایل ٹوزیروان کے لیکچر نمبر ٹویل سے ہم آج آنور سٹارٹ کرتے ہیں اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس احادیث اور ورسز یہ تمام اس لیکچر میں انکلوڈ ہوں گی آداب کے معنی آداب عدب کی جمعہ ہے کسی چیز کے حسن خوبصورتی کو عدب کہتے ہیں عداب مجلس کے لئے ایٹیکیٹس کا لفظ کہتے ہیں یعنی کہ گوڈ مینرز اپنے کول اور فیل میں ایسے عمال پیدا کرنا جن کی تعریف کی جائے علامہ سیوتی نے آداب کی تعریف اس طرح کی ہے تمام مقارم اخلاقی بہترین اخلاقی اقدار پر مستقل مزاجی سے عمل کرنا علامہ تیبی نے فرمایا آداب انسان کے ان قابل تعریف کوششوں کو کہتے ہیں جن سے انسان کوئی فضیلت حاصل کرتا ہے ایک عالم فرماتے ہیں علم کی انتہا عمل ہے اس کا جوہر تقوی ہے اور اس کا زیور بھی تقوی ہے حدیث میں آیا ہے گفتگو سے پہلے السلام علیکم کہنا چاہیے اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو جواب میں اس سے بہتر سلام کرو کم از کم اتنا ضرور کرو کہ السلام علیکم و برکاتو سورہ النساء آیت نمبر ایٹی سکس ابو دعود رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سنن ابن ابی دعود کے اندر حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نکل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ کو کہیں بھی بھی بھیجتے تھے تو گفتگو کے سلسلے میں صحابہ کی جماعتیں دعوت دین کے سلسلے میں مختلف مقامات کے دورے کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہدایات دیتے تھے تو گفتگو کے حوالے سے ہدایات دی جاتی تھی خوش کرتے رہنا نفرت نہ دلانا آسانی پیدا کرتے رہنا دشواری میں مبتلا نہ کرتے رہنا حدیث شریف ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جب کوئی بات کہتے تو تین مرتبہ دہراتے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے کہ جو وہ گفتگو سنتا اسے فوراً بات سمجھ آ جاتی قرآن حکیم میں ارشاد ہے پھر جب کھانا کھا چکو تو چلے جائے کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو سورہ العذاب کی آیت نمبر 53 ہے مجلس کے عداب مجلس کے اندر دو آدمیوں کا سرگوشیاں کرنا جائز نہیں ہے یہ عداب مجلس کے خلاف ہے اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا اور ان سے اس طرح کھل کر نہ بولنا جس طرح تم ایک دوسرے سے بے تکلف اور کھل کر بولتے ہو کہیں تمہارے عمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر نہ ہو سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے اے ایمان والو نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 مولانا عبد الماجد نے فرمایا انسان کو اگر اپنا عیبدار ہونا یاد آ جائے تو اسے دوسروں پر ہنسنی کی حمد ہی نہ ہو ایک دوسرے کو تانے نہ دو اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں ہے اے ایمان والو جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ بلا تحقیق کوئی عملی کروائی کے نتیجے میں تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے یا 6 ہے یہ کنفرم کر لیجئے گا مخاطب کے ذہن کی سطح کے مطابق بات کرو حدیث شریف میں آئے اکستطام مجلس پر یہ الفاظ ہونے چاہیں اے اللہ پاک تیری ذات تیری تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تو اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں والدین کے احکام اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بری اسرائیل سے اہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا سور البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا ہو میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے پروردگار نے مقرر کی ہیں اور وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو کرتے رہو سورہ نام کی آیت نمبر 151 حضرت رکریہ علیہ السلام کی خصوصیات سورہ مریم آیت نمبر 12 13-14 میں بیان فرمائیں ہم نے نوجوانی میں انہیں سمجھ دے دی تھی اور خاص اپنے پاس دل کی نرمی اور پاکیزگی عطا کی تھی وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والے تھے مجھے حکم دیا گیا ہے مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا گیا ہے جب تک میں زندہ رہوں اور مجھے والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 32 سورہ نام آیت نمبر 152 میں اور 153 میں معاشرتی روایات کا ذکر ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ یہی سیدھا رستہ ہے اسی پر چلو صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ آیت نمبر 36 ہے سورہ نسا کی اور جب لکمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھائرانا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی سورہ لکمان آیت نمبر 13 and 14 جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم ان کے گناہ ان سے دور کر کے رہیں گے اور ہم ان کو ان کے عمال کا زیادہ اچھا بدلہ دے کر رہیں گے اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا سورہ الانقبوت آیت نمبر 7 and 8 سورہ کحف میں ارشاد فرمایا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اور ان کے والدین نیک تھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تقاضے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا اگر ان میں کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں ملے تو انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی مت اور انہیں اچھی بات کہنا ان کے سامنے شفقت اور مہربانی کا برطاؤ رکھنا اور ہمیشہ یہ کہتے رہنا اے ہمارے پروردگار ان کے اوپر اسی طرح رحم فرما کہ جیسے چھوٹے پن میں انہوں نے میری تربیت کی اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا اے پروردگار میری مغفرت کر دے اور میرے والدین کی اور تمام مومنین کی اس روز جس روز حضاب کتاب قائم ہوگا سورہ احکاف کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا اس نے کہا اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ ہمیشہ تیری ان نعمتوں کا بھی شکر کروں جو تُو نے مجھ پر کی اور ان کا بھی جو تُو نے میرے والدین پر کی امام ابو دعود کی کتاب سنن ابن سنن ابو دعود ہے حسن سلوک تین حصے والدہ اور ایک حصہ والد ہے ٹھیک ہے یہ حدیث شریف ہے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو لانت کرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا اپنے والدین کو لانت کیسے کر سکتا ہے فرمایا جب کوئی کسی اور کے والدین کو لانت کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے والدین کو لانت کرتا ہے اور یہ حدیث شریف ہے اے ایمان والو انصاف کو خوب نافذ کرو اور اللہ کے لئے گواہی دیتے رہو چاہے وہ تمہارے اپنے یا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں سورہ نسا کی آیت نمبر وان تھری فائیو ہے سورہ توبہ آیت نمبر ٢نٹی فور میں ارشاد فرمایا آپ کہہ دیجئے اگر تمہاری اولاد تمہارے والدین تمہارے مال اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں اور جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو اللہ کا حکم کا انتظار کرو میں جب تک تمہیں تمہاری اولاد والدین دنیا میں سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا یہ حدیث شریف ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر ففٹی ون دیکھ لیجئے گا والدین کے فرائز غربت کے در سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو سورہ بنی اسرائیل ہے آیت نمبر اکتیس جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے حدیث شریف ہے تین بچیوں کی تربیت کی اور ان کی شادی کی اس پر جنت واجب ہے یہ بھی حدیث شریف ہے اخوت اسلامی ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں اس لئے تقسیم کیا تاکہ تعارف حاصل کر سکو سورہ الحجرات آیت نمبر تھرٹین اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ سورہ العراف آیت نمبر ففٹی سکس بلا شبت تمام مومنین ایک برادری ہیں سورہ الحجرات آیت نمبر ٹین اے لوگو اپنے پرودگاہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے تمہارا جوڑا بنایا سورہ نساء آیت نمبر ٹین سورہ العمران میں فرمایا آیت نمبر ٹین ہے یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی جب تم ایک دوسرے کو نہیں ایک دوسرے کے دشمن تھے تمہارے درمیان محبت پیدا کی اور اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے اور اس نے تم کو آ کر نجات دی اسلام سے پہلے چار مہینوں میں جنگ منہ تھی ذیکات ذل حج محرم اور رجب اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ حدیث شریف ہے سنن ابی دعود میں حدیث ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ اس پر ظلم کرے گا نہ اسے تنہات چھوڑے گا اور جو اپنے بھائی کی دنیا میں کوئی پریشانی دور کرے گا اللہ قیامت کے پریشانیوں میں سے کوئی دور کرے گا اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی قیامت کے دن پردہ پوشی کرے گا کرے گا سوری کریں گے کہے گا الحدیث عملی تقاضے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں مصیبت اور مشکل میں تنہانی چھوڑے گا مشکل حالات اور پریشانی کی صورت میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہوگا بلکہ پریشان ہوگا اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو ان کی آپس میں صلاح کراؤ سورہ الحجرات آیت نمبر 6 پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہو اور اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پورا کرنے لگیں سورہ الحجرات آیت نمبر 11 اپنے ظالم اور مظلوم دونوں بھائیوں کی مدد کرو حدیث شریف ہے اور اگر لڑائی اور زیادتی سے باز آ جائیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلاح کراؤ اور ہمیشہ عدل قائم رکھو اللہ عدل قائم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 11 کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کے نفع سے نہ رکے سورہ المائدہ آیت نمبر 9 زمین پر اترا کر مت چلو کیونکہ تم زمین کو پھار نہیں سکتے اور نہ پہاڑ کے برابر پہنچ سکتے ہو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 اور کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت تھا ہے اور اس طرح غیبت کو بھی برا سمجھو سورہ الحجرات آیت نمبر 12 جس کی دنیا کے اندر دو چہریں ہوں گے قیامت کے دن اس کی آگ کی بنی ہوئی دو زبانیں ہوں گی حدیث شریف ہے حجرت مدینہ سے مکہ مواخات مدینہ ایفا کا مطلب ہے پورا کرنا کسی ذمہ داری کو ادا کرنا اہد کا معنی ہے وعدہ سورہ العراف آیت نمبر 172 میں فرمایا اور وہ وقت یاد رکھو جب آپ کے پروردگار نے آدم کی پوش سے ان کی الاد کو نکالا اس پر خود انہی کو گواہ بنا کر پوچھا کیا تمہیں تمہارا پروردگار نہیں ہوں سب بولے ضرور ضرور ہیں سب بولے اولاد آدم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور کسی کو شریک نہیں کریں گے اس کو اہدِ الست کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا بلا شبہ اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا وعدہ کے مطلب چار مرتبہ فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 80 سورہ العمران آیت نمبر 194 سورہ الحج آیت نمبر 40 سورہ روم آیت نمبر 6 یہ آپ دیکھ لیجئے گا سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا اللہ سے زیادہ وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہے سورہ المومنون آیت نمبر 8 میں فرمایا اللہ کے خاص بندے اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں سورہ یاسین آیت نمبر 61-62 سورہ البقرہ آیت نمبر 84 یہ بھی دیکھ لیجئے گا سورہ المائدہ آیت نمبر 1 اس کا تعلق ہر اہد شریح سے ہے اکود عقد کی جمعہ خواست کا تعلق خالق سے ہو یا مخلوق سے ہو سورہ الانعام کی آیت نمبر 156 سورہ نحل کی آیت نمبر 92-91 نائنٹی بنی اسرائیل آیت نمبر 33 یہ دیکھ لیجئے گا وعدوں کو پورا کرو بے شک وعدوں سے متعلق سوال ہوگا سورہ توبہ آیت نمبر 4 اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 95 کو بھی دیکھ لیجئے گا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس میں اہد نہیں اس میں دین نہیں یعنی کہ جو وعدہ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اس کا دین بھی ٹھیک نہیں ہے وعدہ کا اچھی طرح لحاظ رکھنا ایمان کا حصہ ہے اور اس کی نشانی ہے سورہ یہ حدیث شریف ہے دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا تین سو تیرہ مسلمان تھے اور ہزار کفار تھے ابو جندل صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ بھی دیکھ لیجئے گا یہ واقعہ ہے کوئی سورہ راد آیت نمبر انیس بیس اکیس بائیس تیس اور پچیس سورہ انفال آیت نمبر ٹوئنٹی سیون سورہ نسا آیت نمبر ففٹی ایٹ ان کو آپ دیکھ لیجئے گا سورہ شورا میں کیا فرمایا سورہ شورا میں میں تمہارا اماندار پیغمبر ہوں یہ آیات ذکریہ علیہ السلام عیسی علیہ السلام اور خیزر علیہ السلام کے متعلق ہیں سورہ داخان میں عیسی علیہ السلام کے متعلق بھی یہی ارشاد ہوا سورہ المعارج آیت نمبر ٹھرٹی ٹو کو دیکھ لیجئے گا منافق کی چار نشانیاں امانت میں خیانت وعدہ کی خلاف ورزی سورہ نسا ون فور فائف بے شک منافق آگ کے انتہائی نچلے درجے میں ہوں گے افو کے معنی ہے کسی چیز کو مٹا دینا ختم کر دینا سورہ الامران آیت نمبر ون زیرو تھری افو آیا ہے بائس مرتبہ اور غفور آیا ہے نائنٹی ون مرتبہ سورہ شورہ آیت نمبر ٹھنٹی فائیو اور ٹھرٹی فور کو دیکھ لیجئے گا سورہ البقر آیت نمبر ففٹی ون اور ففٹی ٹو کو دیکھ لیجئے گا سورہ العراف کی آیت نمبر ون نائن ایٹ ون ڈبل نائن کو دیکھ لیجئے گا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اخلاقیات میں سب سے عالی آیات ہے سورہ نور کی آیت نمبر ٹھنٹی ٹو مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کے دوران کباہ میں قیام فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا مکہ میں تیرہ سیال قیام فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے سات سال یا نو سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کام پر نہیں فرمایا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا اور کوئی کام کبھی نہیں کیا تو یہ نہیں کہا کہ تُو نے یہ کام کیوں نہ کیا آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا شیبِ ابی طالب تین سال تک رہا سورہ نصر آیت نمبر ٹو لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر تیرہ سورہ العمران آیت نمبر ون فائیو نائن کو بھی دیکھ لیجئے گا انسان کے اندر حلم اور نرمی پیدا ہوتی ہے سورہ العمران آیت نمبر ون ففٹی فائیو اور اسی طرح آگے سورہ العمران کی آیت نمبر ون فائیو نائن میں ارشاد فرمایا پھر یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ آپ لوگوں سے نرمی سے بات کرتے ہیں سورہ البکرہ آیت نمبر ٹو ٹری سیون سورہ العمران آیت نمبر ون ٹری فور اور سورہ شورہ آیت نمبر فورٹی ان کو بھی دیکھ لیجئے گا تو جہاں تک آپ کا کورس کمپلیٹ ہو گیا امید ہے دوستو یہ ویڈیوز آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اگاہ کریں ویڈیوز بیسٹ آف لگ فر یور فائنل ٹیر اگزام خدا حافظ موسیقی